سیون کلاس نردبانی اردو کا آپ لوگ پی نمبر نائن کھولیں صفحہ نمبر نو میں آپ کو دیئے گئے مرقبات سب سے لیجئے دیکھ لیں کہ مرقبات کہتے کسے ہیں اس کے بعد پھر آگے مرقبات کی مثالیں دی گئی ہیں اور ان کے جملے بنائیں گے سب سے لیجئے آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہو وہ مرقب الفاظ جا مرقبات کہلاتے ہیں جیسے خوبصورت نیک سیرت بیل گاڑی وغیرہ یعنی دو لفظوں کا مجموعہ دو لفظوں کے مجموعے کو ہم مرقب یا پھر مرقبات کہتے ہیں دو لفظوں کو جوڑنے سے جو آپ کے پاس لفظ بنے گا جو نیا لفظ بنے گا ان کو ہم کہتے ہیں مرقب یا پھر مرقبات اب یہاں آگے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ مرقبات جن دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں ان میں سے ہر ایک بامائنی ہے اور الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوپر جو آپ کو دو تین لفظ دے دی گئے ہیں خوبصورت نیک سیرت تو یہ وہ لفظ ہیں جو کہ بامائنی ہیں ان کے دونوں لفظ بامائنی ہیں اور یہ الگ الگ بھی استعمال ہو سکتے ہیں یعنی یہ وہ مرقبے جو دونوں بامائنی لفظوں سے مل کر بنا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے جہاں پہ مثال دی گئی ہے اندھیر کھاتا بن مانس برک رفتار خوش نویس یعنی آگے نیک چلن یعنی کہ یہ وہ مثال دی گئی ہیں جن میں ایک لفظ جو بامائنی ہے اور دوسرا بے مائنی ہے یعنی کہ بعض مرقبات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک بامائنی لفظ ہوتا ہے اور ایک بے مائنی لفظ ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بعض ایسے مرقبات بھی ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ بامائنی ہوتا ہے اور دوسرا بے مائنی لیکن ان دونوں کے ملنے سے تاقید جا نئے مائنی پیدا ہوتے ہیں یعنی ان دونوں کے ملنے سے جب یہ نیا لفظ بنتا ہے تو وہ با معنی ہو جاتا ہے پھر ان کے ملنے سے آگے کوئی نہ کوئی لفظ بن جاتا ہے کوئی نیا لفظ بن جاتا ہے با معنی اور بے معنی کا مطلب یہ ہے با معنی وہ لفظ ہوتے ہیں جن کا مطلب پوری طرح سے واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اور بے معنی وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ جس کا معنی مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بے معنی لفظ ہوتے ہیں اب اس کا مدب یہ ہے کہ بعض مرقبات آپ کے پاس ایسے ہوں گے جو کہ دونوں بامائنی ہوں گے اور دو بامائنی لفظوں سے ایک نیا مرقب بننے گا اور بعض الفاظ آپ کے پاس بعض مرقبات ایسے ہوں گے جو ایک بامائنی ہوگا اور ایک جو ہے وہ بے مائنی ہوگا اور ان دونوں کے ایک بامائنی اور ایک بے مائنی الفاظ کے ملنے سے ایک نیا مرقب بنے گا یہاں پہ آگے آپ کو کوسٹن دیئے گیا ہے دس مرقب الفاظ لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کالم میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے مرقبات لکھنے ہیں دس مرقب لکھنے ہیں اور آگے ان کے جملے بنانے ہیں یہاں بھی سب سے پہلا آپ لفظ دیکھتے ہیں سب سے پہلا میں نے مرقب لکھا ہے پاک دامن ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے پاک دامن اس کا آپ جملہ بنائیں علی ایک پاک دامن لڑکا ہے کیا لکھیں گے علی ایک پاک دامن لڑکا ہے نیکسٹ آپ کے باس خوش زائقہ خوش ذائقہ یعنی اچھا ذائقہ والا آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے اس کا جملہ آپ کیا بنائیں گے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے اگلا آپ کے پاس مرقب ہے غیر حاضر منیب آج سکول سے غیر حاضر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے قابل دید قابل دید کا معنی ہوتا ہے دیکھنے کے قابل اس کا آپ جملہ بنائیں گے مری ایک قابل دید مقام ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے نیک سیرت اچھی سیرت والا اچھے اخلاق والا اس کا معنی آپ کیا لکھیں گے اس کا جملہ بنائیں گے سنہ نیک سیرت لڑکی ہے یہ پہلے پانچ جو مرقب میں نے استعمال کی ہیں یہ آپ کے پاس با معنی لفظ تھے با معنی الفاظ کا استعمال اس میں میں نے کیا پہلے پانچ جو مرقبات استعمال کی ہیں ان پانچوں میں میں نے با معنی الفاظ کا استعمال کیا با معنی الفاظ جانی کہ یہ دونوں لفظ اب ایسے ہیں سارے کے سارے جو کے علیدہ علیدہ سے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگلے جو پانچ آپ کے پاس میں نے مرکبات استعمال کی ہیں وہ آپ کے پاس ایک بامائنی اور ایک بے مائنی ہے اور ایک بامائنی اور بے مائنی کے ملنے سے نیام رکب بنایا ہے اور ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا ہے اب نمبر چھے دیکھ لیں حیرت انگیز انگیز ایک بے مائنی لفظ ہے اور حیرت جو ہے وہ با مائنی لفظ ہے تو ان کو ملا کے ہم نے ایک نیام رکب بنایا ہے اور یہ کیا ہے حیرت انگیز اس کو جملہ آپ دیکھ لیں آج کے دور میں حیرت انگیز واقعات ہو رہے ہیں آج کے دور میں حیرت انگیز واقعات ہو رہے ہیں نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس لطف اندوز اب اندوز کوئی لفظ نہیں ہوتا یہ بے مائنی ہے اور لطف جو ہے وہ الہدہ سے استعمال ہو سکتا ہے یہ با مائنی ہے تو ان دونوں کو با مائنی اور بے مائنی کے ملنے سے ہمارے پاس نیا جو لفظ نیا مرکب بنے وہ ہے لطف اندوز اس کا ہم جملہ بنائیں گے میں اس کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہوا ٹھیک ہے میں اس کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہوا نیکسٹ آپ کے پاس ہے روشندان روشندان میرے کمرے میں دو روشندان ہیں امیر ترین اب ترین ایک بے معنی لفظ ہے اس کے ساتھ ہم نے امیر امیر ترین تو یہ ہمارے پاس ایک نیا مرکب بن گیا ٹھیک ہے اس کا ہم جملہ بنائیں گے وہ امیر ترین شخص ہے نیکسٹ آپ کے پاس تھا زرخیز زر ایک علید لفظ ہے زر کے معنی ہوتے ہیں وہ با معنی ہے اور خیز جو ہے وہ بے معنی لفظ ہے تو زرخیز پاکستان کی زمین زرخیز ہے اس کا جملہ کیا بنائیں گے پاکستان کی زمین زرخیز ہے مرقبات کی definition آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یعنی کہ دو الفاظ کے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے وہ ہوتا ہے مرقبات یا پھر مرقب یہ میں نے دس الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر دیئیں یہ اپنے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں